اسلام علیکم امیرے ویلوگ جناب آج میری آئیز دیکھیں زرہ آپ کیا حشر ہو اپنے میں نے اتنا زیادہ کام کیا کہ آج سر جو ہے نا پھٹنے والا ہے اور یہاں پہ ہمیں بیچاری لگی ہوئی ہے خود سے جلد سے رمضان آیا ہے ہمیں ہی مسلسل کام کرتی ہیں اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ روزے کے ساتھ احسان ہو جاتے ہیں ہمیں نے سالن بھی بنانا ہے اور یہاں پہ پکوڑے بھی بنانے ہیں تو یہاں بین میری ہنس کو دیکھیں یہ جتنا کھاتی ہیں جتنا کھاتی ہیں یہ ایسے ہیں پ سے زیادہ کرتی کہاں ہیں اور ان کو دیکھیں یہ تو بس آج ان کے جو ہے نا بیچ ختم ہو گئے جو دوسرے باجرے والے ہوتے ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ اب کس کو کہوں ایون کہ میں خود شہر بھی گئی تھی لیکن میرے مائنڈ میں ہی نہیں رہا کہ میں ان کے لیے کچھ لے کے جاؤں بکوز کہ ابھی ان کو تقریباً ایک مند بھی نہیں ہوا لیے ہوئے تو اس وجہ سے بندہ بھول جاتا ہے اور باہر چل کے میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی بچہ مجھے ملے تو میں اسے کہوں کہ کسی میرے قزن کو کہے کہ وہ نہ مجھے بیج لا کے دے پر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا چلیں باہر تو آ گئے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ گندوم تو دیکھیں کہ اس طرح سے یہ بڑھ گئی ہے اور اپنا کلر بھی چینج کر رہی ہے تو چاند دینوں تک یعنی عید کے بعد اس کی کٹائی ہوگی کٹائی کا پورا پروسس میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ دکھاؤں گی کہ کس طرح سے جو ہے نا دانا بنتا ہے آج جو ہے نا میں نے لوکل بس میں سفر کیا مجھے لگتا ہے کہ اسی لوکل بس کی وجہ سے ہی میرے سر میں شدید درد ہے عوام ویسے بھی یہاں پہ بھی سوئی پڑی ہے تو یہاں پہ بچے بھی تھے اور لوگ بھی اتنا زیادہ بول رہے تھے شاید یہی ریزن رہی کہ آج میری کنڈیشن کچھ زیادہ خراب ہے شاید دوسری زیادہ یہی بھی رہی کہ یہ دکھے کہ یہاں پہ میں آکے بیٹھی ہوں اور مجھے ابھی تک لینے نہیں آئے اور یہاں پہ بچے کھیل رہے تھے اور مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ اتنی ٹرافیک ہے وہاں سے اور یہ اتنا کیوں کہہ رہے ہیں خیر درمیان میں میں نے کلیپ جوڑ دیا تھے راستے کے زیادہ دنہی میں نا پہیاب ہے ہماری یہاں افتاری کا ٹائم اور میں انتظار کر رہی ہوں کہ کب جو ہے نازان ہو اور میں یہاں پہ اپنا روزہ افتار کروں تو یہ ساری چیزیں اور ہاں یہاں پہ آپ کو کولڈنگ نظر آ رہی ہوگی موسکری لوگ یعنی ہمارے گھر والے بھی ہمیں نہیں یوز کرنے دیتے لیکن یہ ہے کہ ایک عادت سے بن گئی اور اس سیزن تو ہے نا خاص چیز تو ہمارے اورنگ رہے ہیں اور یہاں پہ پہ پکوڑے گا رہی تھا اور یہاں پہ جو ہے نا خربوزہ بھی موجود ہے اچھا جی تو آپ نے ہی ضرور بتانا ہے کہ آپ کے روزے کیسے گزر رہی ہے اور آپ کو اس رمضان کون سی چیز زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور کس پچھلے فروٹس میں سے کس کا میس کر رہے ہیں لائک مینگو اور تربوز اور ساتھی آپ نے اچھا سا کومنٹ کرنا ہے اگر ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تو اسی طرح میری مزدار سے ویلاؤں سے آپ کی طرح آتی رہے گی بکوز آج کل مسروحات بہت زیادہ چل رہی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا پورے دن کی اکٹیوٹی اور خاص کر سہری کی جو ہے نا وہ میں آپ کے لیے نہیں لاسکتی تو انشاءاللہ پھر ضرور لے کے آؤں گی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ